ہی گائز ویلکم بیک ٹو ایکسپلین وید دیپ دوستو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں لیٹسٹ سائی فائی مووی ایف یو ور دا لاسٹ یہ انتھنی میکی اور جوئے چاہو کی کافی بہترین مووی ہے وہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ سکس پائنٹ تھری ہے جہاں فلم کی شروعات میں ہم ایڈم اور جین کو دیکھتے ہیں جن کو ایک ناسا کی مشن کیلئے سپیس میں بھیجا گیا ہے لیکن ان دونوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو سپیس کرافٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور یہ دونوں جوپیٹر پلانیٹ کے پاس فس جاتے ہیں اور ان دونوں کو یہاں پر فسے ہوئے اج پورے تین سال ہو چکے ہیں ان کا پرتوی کے ساتھ کوئی زمبرک نہیں ہوتا نہ ہی ان کے پاس کوئی نیویگیسن سسٹم ہوتا ہے جس سے یہ پتہ لگا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اسی لئے یہ دونوں اس سپیس کرافٹ میں فسے رہتے ہیں ان دونوں کے ساتھ میں میگن نام کی ایک اور لڑکی بھی تھی لیکن کسی وجہ سے اس کی مرتب ہو چکی ہے اور ان دونوں نے یہاں پر اوکسیزن کے لیے بہت سارے پوتھے لگائے ہیں ساتھی ساتھ یہ لوگ اپنے ساتھ مرگی اور بکری لے کر آئے تھے اور ان سے اپنا کام چلاتے ہیں ان دونوں کا پورا دن بس اسی طرح سے بیٹھتا ہے یہ دونوں گیم کھیلتے ہیں مووی دیکھتے ہیں پریکٹیس کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں سونگ سنتے ہیں اور ساتھی ساتھ اپنے سپیس کرافٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پرتوی سے سمبرک ہو جائے لیکن پھر بھی ان کا پرتوی کے ساتھ کوئی سمبرک نہیں ہوتا اور اس چیز سے یہ دونوں کافی اداس ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں ایک سو بیجر پریکٹیس کر رہے ہوتے ہیں تب یہاں پر جین ایڈم سے بولتی ہے کہ میں نے پودوں کے پاس میں کچھ سفید سپیچہ دیکھا تھا کیا تم نے وہاں پر ماشٹر بیٹ کی ہے تو اس میں ایڈم ہاں جواب دیتا ہے تو جین بولتی ہے کہ وہاں پر ہماری مرگیاں رہتی ہیں تو میں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایڈم بولتا ہے کہ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے کافی سال ہو گیا تھا اور اس وجہ سے میں نے کر لیا ایڈم یہاں پر جین سے بولتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ سونا چاہیے لیکن جین وہ منع کر دیتی ہے تو یہاں پر ایڈم بولتا ہے کہ ہم دونوں بینا فیلنگز کے انٹیمیٹ ہوں گے اور اگلی صبح تک دونوں بول جائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن جین پھر بھی منع کر دیتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں سو سکتی اس کے دو ریزن ہیں پہلا ریزن یہ کہ تم اٹریکٹیو نہیں ہوں اور دوسرا ریزن یہ کہ ہم دونوں ہی سادھی صدا ہیں اسی دوران جین کو چوٹ لگ جاتی ہے لیکن ایڈم اس کی مدد کرتا ہے ایڈم بولتا ہے کہ میں اٹریکٹیو نہیں ہوں یہ تو کوئی من بات نہیں ہے تو جین بولتا ہے کہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ انٹیمیٹ ہوئے تو ہم دونوں میں بہت سارے ہارمون ریلیز ہو جائیں گے اور میں نہیں چاہتے کہ اس کی وجہ سے میں تمہارے پیار میں پڑھوں ایڈم اس بات کا جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ انسان امیسا ساتھ رہنے کے لیے ہی بنے ہیں اور اگر اس سے ہم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس میں برائی یہ کیا ہے تو جین بولتا ہے کہ پھر بھی ہم دونوں سادھی سدھا ہیں تو یہاں پر ایڈم اس بات کا بھی جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ اس پیس میں جانے سے پہلے ان کے بچاؤں کی امید بہت کم ہوتی ہے اور اب ہم دونوں یہاں پر پچھلے تین سالوں سے بٹک رہے ہیں اس کا مطلب ارتھ کے اوپر کسی کو نہیں پتا کہ ہم جندہ ہیں یا نہیں ساید میری پتنی شیوانہ نے اب تک سادھی بھی کر لی ہوگی اور تمہارے ہزبن ٹوم نے بھی سادھی کر لی ہوگی تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم دونوں سادھی سدھا ہیں یا نہیں بس فلال سپیس میں بٹک رہے ہیں اور دونوں اکیلے ہیں ساتھی ایڈم یہ بھی بولتا ہے کہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے تو ہمارا سمیہ بھی اچھا بیٹے گا لیکن جین تو پھر بھی منع ہی کرتی ہے ساتھی ساتھ بچ بچ میں یہ دونوں مل کر پرتوی سے کونٹیکٹ کرنے کی کوسس بھی کرتے ہیں لیکن اس میں ناکام رہتے ہیں بعد میں یہ دونوں مل کر ایک مووی دیکھتے ہیں یہ ایک ایلین کی مووی ہوتی ہے جو ڈراؤنی ہوتی ہے اور اس وجہ سے ایڈم بہت زیادہ ڈر جاتا ہے رات کو یہ دونوں جب اپنے اپنے کیبین میں سو رہے تھے تب ایڈم رات کو اور بھی زیادہ ڈر جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہاں جین کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگ رہا ہے کیا میں تمہارے پاس سو سکتا ہوں تو جین ایڈم کو اپنے پاس سولا لیتی ہے اور صبح ہوتے ہوتے یہ دونوں کچھ اس طرح سے سونے لگتے ہیں اور اس طرح سے جین کو بھی تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے بعد میں صبح اٹھ کر یہ دونوں مل کر اپنے سارے کام لپٹا لیتے ہیں اور بعد میں ایک ساتھ ڈانس بھی کرتے ہیں جین بولتی ہے کہ میرے پاس تیسرا ایک اور ریزن ہے اس کی وجہ سے بھی میں تمہارے پاس نہیں سو سکتی تو ایڈم بولتا ہے کہ وہ کیا ریزن ہے جین بولتی ہے کہ میں پریگنٹ ہو سکتی ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تو اور پروٹیکشن بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ نہیں سو سکتی ایڈم یہاں پر جین سے بولتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم بچے پیدا کرنے کی قابلی نہ ہو جین کو اس بات سے بہت گصہ آتا ہے اور وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور یہاں پر میگن کے سکیلٹن کو بتاتی ہے کہ ایک آدمی انٹیمیٹ ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بڑھنے سے پہلے وہ سوچتا بھی نہیں بعد میں رات کو یہاں پر جین اپنے ہزبن ٹوم کی ویڈیو دیکھتی ہے اور اسے بہت زیادہ میس کرتی ہے یہاں تک کی وہ رونے بھی لگتی ہے وہی ہم ایڈم کو بھی دیکھتے ہیں وہی بھی اپنے پتنے شیوانہ کو بہت زیادہ میس کرتا ہے اور بار بار اسی کی ویڈیو دیکھتا رہتا ہے جین جب اگلی صبح اٹھتی ہے اور اپنے میوزک کو سنتی ہے تو اس کی کیسٹ خراب ہو چکی تھی یعنی کہ وہی اپنے فیوریٹ میوزک نہیں سن سکتی تھی اور اس بات سے وہی رونے لگتی ہے ایڈم کو جب پتا چلتا ہے تو وہی جین کی مدد کرتا ہے اور اس کی کیسٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کام میں بھی وہی ناکام رہتا ہے پھر ایڈم یہاں پر جین کو اس کا فیوریٹ سونگ سناتا ہے جس سے جین تھوڑا بہت سانت ہو جاتی ہے تو یہاں پر جین بھی ایڈم کیلئے کچھ کرتی ہے وہی ایڈم کیلئے اس کی پسندیدہ بریڈ بناتی ہے اور یہ دیکھ کر تو ایڈم اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن ایک رات یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک بکری مر چکی ہے جین بولتی ہے کہ ہمیں اسے سپیس میں فیق دینا چاہیے لیکن ایڈم منع کرتا ہے اور وہ دونوں اس بکری کو پکا لیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس اب کھانے کی کمی ہے اور اسی وجہ سے ان دونوں کو وہی گوشٹ کافی پسند آتا ہے ایک دن جب جین اور ایڈم یہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب جین بولتی ہے کہ میرے ہزمنٹ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں مجھے پتا ہے کہ انہوں نے موہوں نہیں کیا لیکن سچ بتاؤں تو تم بھی ہوت ہو میں نے تمہیں دیکھا ہے یہاں تک کہ میں نے چھپ چھپ کر تمہارے پرائیویٹ پارٹس کو بھی دیکھا ہے جین آگے بتاتی ہے کہ سائد تم بھی میری طرف اٹریکٹ ہو اور فیلال میری پوری دنیا تم ہی ہو اور تم میرے اکلوتے ایسے فرینڈ ہو جو میری مدد کرتا ہے اور میں تمہارے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن ہم دونوں کو شور ہونا ہوگا کہ کہیں میں پرگنٹ نہ ہو جاؤں تو ایڈم اسے وعدہ کرتا ہے کہ تم پرگنٹ نہیں ہوگی تو جین بولتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم کل سے اس کام کو شروع کریں گے اور اگلی سبہ اٹھ کر یہ سبھی وہی کام کرتے ہیں جو کیا کرتے تھے ساتھی جاتھ پرتھوی سے کونٹریکٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن تب ہی ان کا نیویگیسن سسٹم چالو ہو جاتا ہے اور اس بات کو دیکھ کر یہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں یعنی کہ یہ لوگ اب پرتھوی کی طرف جا سکتے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے لیے ان دونوں کے پاس کیول تین ہفتے کا سمیں ہے تب یہ دونوں آسانک سے ایک دوسرے کو کیس کرتے ہیں اور انٹیمیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں انہیں جہاں بھی زگہ ملتی یہ وہی پر انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کا سپیس کراٹ پرتھوی کے اور بھی قریب پہنچ جاتا ہے ایڈم بولتا ہے کہ ہم پرتھوی پر پہنچنے والے ہیں کیا ہم وہاں جا کر بھی ایک ہو جائیں گے کیونکہ تم نے کہا تھا کہ تم ہی میری پوری دنیا ہو تو جین بولتی ہے کہ تمہیں ہس میں آنا ہوگا ہم پرتھوی پر پہنچ رہے ہیں اور وہاں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ دونوں اپنے سپیس سوٹ کو پہن لیتے ہیں اور ان کا سپیس کرافٹ پرتھوی کے اور بیٹ میں آ جاتا ہے اور یہ دونوں شیفلی طریقے سے پرتھوی پر آ جاتے ہیں اور کچھ دنوں بعد ان دونوں کی ایک کنفرنس ہوتی ہے جہاں میڈیا والے ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ تم دونوں اتنی دنوں تک کیسے جندہ رہے تو یہ دونوں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ پودے اور مرگیاں تھی اور اسی وجہ سے ہم وہاں پر جندہ رہے ساتھ میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ میگن کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی تم دونوں کے ساتھ گئی تھی اور ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ سپیس میں ان تینوں کے بیچ میں ہتا پائی ہو گئی تھی میگن ایڈم کو مارنے والی تھی تب پیچھے جن نے آ کر میگن کو ہی مار دیا لیکن یہاں پر جن سبھی میڈیا والوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایک رات وہ سو رہی تھی اور بعد میں وہ اٹھی ہی نہیں تب تک یہیں پر ایڈم کی پتنی سوانہ آ جاتی ہے جو ایڈم کو واپس پا کر کافی خوز ہوتی ہے اور ایڈم کو اپنے ساتھ ہسپیٹل لے جاتی ہے جن کو بھی ہسپیٹل لے جایا جاتا ہے جہاں اس کا ایسپنٹ ٹوم اسے ملنے کے لیے آتا ہے جہاں جن ٹوم کو واپس سے پا کر کافی خوز ہوتی ہے سوانہ بھی یہاں پر ایڈم کے پاس ہوتی ہے اور وہ ایڈم کو بولتی ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مشک کرتی تھی میں کہیں پر بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی چاروں طرف سے لوگ مجھے گھیر لیتے تھے اور مجھے امید تھی کہ تم ضرور آگے بعد میں ناسا والے ان دونوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے وہاں پر فول کیسے ہو گئے اور تم دونوں اتنے سالوں تک وہاں کیسے جندہ رہے تو ایڈم اور جن بتا دیتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر کیا کیا بعد میں ایڈم اور جن ان دونوں کو ہسپیٹل سے چھٹی مل جاتی ہے اور یہ چاروں ایک زگر مل جاتے ہیں جہاں ٹوم ایڈم کو بولتا ہے کہ تم نے میری پتنی کا خیال رکھا اس کے لیے میں تمہیں دل سے تینکیو بولتا ہوں تب ٹوم اور سوانا یہ دونوں کچھ پیپر ورک کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ایڈم اور جن یہاں پر اکیلے ہوتے ہیں ایڈم یہاں پر جن کو بولتا ہے کہ میں ابھی بھی تمہیں چاہتا ہوں کیا تم میری ابھی بھی بننا چاہوگی لیکن جن منع کرتی ہے وہ بولتی ہے کہ ہم پسلے تین سال سے ایک ڈیڈے میں بند تھے لیکن اب ہم دیکھو کہاں پر ہیں ہم باہر ہیں ہمیں اپنی جنگی الگ الگ طریقے سے جینی چاہیے اور اتنا بول کر یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں بعد میں ایڈم کے بہت سارے انٹرویو بھی ہوتے ہیں اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ اس کی پتنی اب میر بن چکی ہے جن بھی اپنے ہزبن ٹوم کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ٹوم کو بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ وہاں پر کیا کیا ہوا لیکن وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی ایڈم کو بہت زیادہ میس کرتی ہے اور وہ ٹوم کو بولتی ہے کہ ہمیں کہیں آئس لینڈ میں گھومنا چاہیے تو ٹوم اس چیز کے لئے راضی ہو جاتا ہے ایڈم کے پاس وہ سپیس کے اندر مرگیاں تھی وہ مرگیاں وہ اپنے گھر میں لے آتا ہے لیکن اس کی پتنی سوانا کو یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی ایڈم جن کو میسیج کرتا ہے لیکن جن بدلے میں کوئی ریپلائی نہیں دیتی جن یہاں پر اپنے ہزبنٹ کو بولتی ہے کہ کیا ہمیں ایک ساتھ ڈانس کرنا چاہیے تو اس کا ہزبنٹ بولتا ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ڈانس نہیں کر سکتا تو وہ ایڈم کو مس کرنے لگتی ہے یہاں پر جن کا ہزبنٹ ٹوم بتاتا ہے کہ میں ایمبر نام کی لڑکی کے ساتھ کچھ ڈیٹس پر گیا تھا تو جن بولتی ہے کہ اس لڑکی کے میسیج تمہارے پاس ابھی بھی آ رہے ہیں سائے تمہیں اس کے ساتھ اپنی جندگی شروع کرنی چاہیے اور سائے دو تمہارے بینا نہیں رہ سکتی تو یہاں پر ٹوم بولتا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو تو جن یہاں پر اداس ہو جاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میں ایڈم کے ساتھ سوئی تھی ایڈم بھی جن کو کافی مس کر رہا ہے اور ایڈم اور سوانہ یہ دونوں مل کر ایک پارٹی کے اندر آتے ہیں یہ ایک ڈینر پارٹی ہوتی ہے اسی پارٹی کے اندر جن بھی آئی ہوئی ہوتی ہے لیکن جن اب اپنے ہزبنٹ کے ساتھ نہیں رہتی کیونکہ وہ دونوں اب الگ ہو چکے ہیں جن یہاں پر سوانہ اور ایڈم سے ملتی ہے اور ایڈم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جن اب اپنے ہزبنٹ کے ساتھ نہیں رہتی بات میں اسی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ یہاں پر جن اور ایڈم کو بولتے ہیں کہ ہم سبھی نے سنا ہے کہ تم دونوں نے واہ سپیس کے اندر ڈانس کیا تھا اور ہم سبھی تمہارا ڈانس دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ دونوں یہاں پر ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس ڈانس کے اندر اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کیس کرنے ہی والے تھے لیکن انہیں ہو ساتا ہے تو یہ پبلک کو دیکھ کر رک جاتے ہیں اور جب یہ ڈینر پارٹی ختم ہو جاتی ہے تب ایڈم اپنی پتنی سوانہ کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے اور جن وہی پر بیٹھی رہتی ہے تب ایڈم اپنی پتنی کو بتاتا ہے کہ میں سپیس کے اندر جن کے ساتھ سویا تھا تو اس کی پکنی سمجھ جاتی ہے اور وہ ایڈم سے بولتی ہے کہ جاؤ جن کے پاس وہ تمہارے انتظار کر رہی ہے لیکن مجھے جن سے ہمیشہ نفرت رہے گی اس طرح سے ایڈم جن کے پاس آ جاتا ہے اور جن کو گلے لگا لیتا ہے یعنی کہ یہ دونوں پھر سے ایک ہو گئے ہیں اور یہ دونوں گھومنے کے لیے ایک ساتھ کہیں دور آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے پرانے دنوں کی باتوں کو یاد کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ایم مووی یہی پر پوری ہو جاتی ہے دوستو اسی طرح کی لیٹسٹ موویز کے لیے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ملتے ہیں آپ سے اور بھی بہترین موویز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تھانکیو فور ووچنگ